بشاور کا مصروف ترین چوک جو اس طرح برے حال میں پڑا ہے آج کا ہمارا مشن ہے کہ اس کو ہم خوبصورت کرے تو سب سے پہلے شروعات ہم نے صفائی سے شروع کی اس جگہ کو صاف کیا پھر اس کیلئے پینڈ بنانا شروع کر دیا پینڈ بن گیا تیار ہو گیا ہماری ٹیم لگ گئی کلر کرنے پہ یہ کلر ہم کریں گے پورا گول چوک جتنا آپ نے دیکھا یہ پورا ہم پہلے کلر کریں گے پھر اس کے بعد بھی بہت کچھ کرنا ہے جتنے نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنا آرام سکون چوڑ کے یہاں پہ جو لگے ہوئے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی ہزاروں تنخائے لے رہے ہوں گے مگر یہ والنٹیرلی طور پہ آئے ہیں اپنے ملک اپنے شہر کو خوبصورت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اب ماشاءاللہ سے کچھ جگہ ہو گئی ہے مگر یہ جگہ بہت زیادہ ہے اور پبلے کا امدرفت بھی ہے گاڑیوں کا بھی ہے کام کافی مشکل ہے اوپر ایک چھوٹا بورڈر گزرتا تھا اس پہ بھی کلر کا کام ہم نے شروع کر دیا یہاں پھر چھوک کے جو سنٹر تھا وہاں پہ بھی کلر کا کام کیا ساتھ میں ہم اپنے ساتھ برتن لے کے آئے ہیں امید ہے کہ یہ سیف رہے گا اس میں پانی بھی ڈال دیا ساتھ میں دانا باجرہ بھی ڈال دیا بھئی بشاور تو پھر بشاور ہے مہمان نواز لوگ ہے جتنے نوجوان تھے آ رہے تھے مل رہے تھے ساتھ میں کولرنگ جوسیز بھی لے کے آ رہے تھے سب کا بہت شکریہ اس پیار محبت کا تو اب ہم آگئے ہیں نرسری میں جہاں سے ہم ڈیر سارے پودے لیں گے پودوں کا کیا کرنا ہے دیکھیں ہمارے ساتھ اب یہاں پر ہم نے ایسے پودے پسند کرنے ہیں جو وہاں پہ سیف رہے اور وہاں پہ کوئی نقصان بھی نہ بنائے جو وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہے یا روڈ ہے نرسری والے کے مشورے سے ہم نے مختلف پودے یہاں پہ پسند کیے اب سارا کچھ کر دیا پیسے دے دیئے بل بن گیا گاڑی میں سارے پودے لوٹ کر دیئے تو چلتے ہیں اپنا سفر کمپلیٹ کرنے دوبارہ پہنچ گئے اپنی جگہ پہ یہاں پر اب ہمارا مشن جو ہے وہ پودے لگانے کا ہے جو لوگ روڈ سے گزر رہے تھے یا وہاں کے رہائشی تھے سب نے بہت سارا ڈیر سارا پیار دیا اب ہم نے کام شروع کر دیا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے پھر اندیرہ ہو جائے گا پودے جلدہ جلد لگانے ہیں تو ہر میمبر کے ہاتھوں ہم نے پودا لگانا ہے سب سے پہلے بسم اللہ ہم نے کر دیا یہ ماشاءاللہ سے ہمارا پہلا پودا لگا دوسرا تیسرا اس طرح یہ کام جاری رہا اس ساری ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ ہم پلانٹیشن بھی جگہ جگہ کریں ساتھ میں بیوٹیفیکیشن بھی کریں یہاں پہ جو بھی ٹوارسٹ آئیں گے یا کوئی دوسری سیٹی سے آئے گا تو وہ یہ دیکھ کے سمجھ سکے گا کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں یہ سمجھدار لوگ ہیں اپنے ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں جس طرح آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں اس طرح کوشش کریں اپنے گلی محلے شہر کا بھی خیال رکھیں پورے پاکستانیوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے آس پاس جتنا ہو سکے پلانٹیشن کریں آج کے اس اکٹیویٹی میں جتنے والنٹیرز ہمارے آئیتیں سب کا ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور اگر آپ دیکھنے والوں میں سے کوئی خود یا پاکستان میں نہیں ہیں پلانٹیشن کرنا چاہتا ہے تو آپ ہمارے ٹیم کی ترو بھی کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کریں یہ آج کے ہمارے نوجوانوں کی محنت ہے ماشاء اللہ سے پورا چھوک ان لوگوں نے سجا دیا کلر کیا پینٹ کا کام کیا اس کے بعد پودے لگائے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہمارے نوجوان پوزیٹیو سائٹ پر مصروف ہو جائے اچھے کاموں میں مصروف ہو جائے دوسرا یہ ہے حکومت کیلئے بھی تھوڑا سا ہم یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس لیتے ہیں وہ خود خیال رکھیں ان جگہوں کی مگر ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر اتوار ہر ویکنڈ پر ہم نئی جگہ پر جا کے اس کو خوبصورت کریں اگر آپ کے آس پاس کوئی سٹریٹ ہے جس میں ہم لائٹیں لگا سکتے ہیں خوبصورت کر سکتے ہیں یا کوئی چوک ہے تو آپ منشن کر سکتے ہیں تصویر شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جگہ آکے وہ بھی اسی طرح خوبصورت کریں گے اس پیغام کو شیئر کریں اسی طرح فکسٹ کو سپورٹ کریں پورے پاکستان میں شکریہ اور پھر صرف پودے لگانا نہیں ہے بلکہ اس کو پانی بھی دینا ہے تو ہم اپنے ساتھ اپنے بائیک لوڈر پہ ٹینک لے کے آئے دے واتر سے فل وہ ہم نے شروع کر دیا پائپ لگا دیا ہر پودے کو ہم نے پانی دیا اور یہ کہیں دنوں تک یا کہیں مہینوں تک ہم جاری رکھیں گے جہاں پہ بھی ہم پلانٹیشن کریں گے اس کا خیال بھی ہم رکھیں گے اور ساتھ میں جو واقع لوگ ہیں ان سے بھی یہ درخواس ہے کہ آپ نے بھی اس کا برپور خیال رکھنا ہے تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ گھنٹے محنت کرنے کے بعد ایک خوبصورت ویو بن گیا جگہ بھی خوبصورت ہو گئی پلانٹیشن بھی ہو گئی تو اسی طرح آپ سب سے درخواس ہے کہ اس مشن میں ہمارے ساتھ جھوڑ جائے آخر میں یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے ہمارا سوشل میڈیا سپورٹ کرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ ہماری نوجوانوں کی حوصلہ افضائی ہو جائے اگر ابھی تک پروفائل فالو نہیں کیا تو وہ بھی لازمی فالو کرے یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرے تاکہ ہمارے فلائی کام کو پروموٹ کرنے یا اس کے لئے وسائل ڈونڈنے میں ہماری لئے آسانی ہو جائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ